دوستوں آج ماہ رب العول کی چودہ تاریخ جمعیرات کا دن ہے اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ رب العول کی چودہ تاریخ جمعیرات کے دن صرف ایک تذبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں یہ تذبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے اللہ والوں جو بندہ بھی یہ تذبیح آج ماہ رب العول کی دوسری جمعیرات کے دن صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے وہ اللہ پاک کا لادلہ بن جاتا ہے اگر آپ لوگ بھی اللہ رب العزت کے قریب ہونا چاہتے ہیں اللہ پاک کے لادلے ہونا چاہتے ہیں تو پھر آج اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو میرے بتائے کے طریقے اور ترقیب کے مطابق لازمی کر کے دیکھیں گا اللہ والوں یہ وظیفہ یہ عمل آپ لوگوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک بار تو لازمی کرنا ہے اللہ والوں اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں جس میں نہ رسکی تنگی ہو نہ بیماریاں ہو نہ پریشانیاں ہو نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے تو آج ماہ رب العول کی چودہ تاریخ جمعیرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا آج میری تمام بہنوں بیٹیوں ماہوں سے گزارش ہے کہ ماہ رب العول کی چودہ تاریخ جمعیرات کے دن یہ ایک تذبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے اگر میرا پس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مسلح پر بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ رب العول کی چودہ تاریخ جمعیرات کا دن برکت والا دن ہے عظمت والا دن ہے قبولیت والی گھڑیاں ہیں یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا آج آپ لوگ اس خاص عمل سے عرش آزم سے اپنے فیصلے کروالیں گے آج ماہ رب العول کی چودہ تاریخ ہے اور دوسری جمعیرات ہے اور اسے دولت والی جمعیرات بھی کہا جاتا ہے اللہ والو یہ دن لاپرواہی سے گزار دیا دنیا کے کاموں میں مسروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پشتاوہ مقدر ہو جائے گا اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ رب العول کی چودہ تاریخ جمعیرات کے دن یہ تذبیر پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا بدبخت ہے بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ رب العول کی چودہ تاریخ دوسری جمعیرات کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑتا آپ کو جو بھی کام ہیں آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں آپ ماہ رب العول کی چودہ تاریخ جمعیرات کے دن جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن یاد رکھے گا یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے اور یہ آج کا مجرب اور مستنط عمل ہے یہ آج کے دن کا ایک ایسا نیاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتا تھا میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ ادھایا اللہ والو آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے آج کا دن برکت والا دن ہے آج مانگ لو کیا مانگتے ہو آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے من پسند نوکری مانگے من پسند شادی بھی مانگے تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا اللہ والو آج ماہر ابی الاول کی چودہ تاریخ ہے جو میرات کا دن ہے نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پشتاوا مقدر آ جائے گا آج جس کو جب جہا جیسے وقت ملتا ہے چر منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے اللہ پاک نے آج کی وہ قبولت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتایا کہ طریقے اور ترطیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے ایک ایک نکتہ ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہر ابی الاول کی چودہ تاریخ سال میں صرف ایک بار آتی ہے اور یہ رات یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج آپ لوگ اللہ پاک کی بارگاہ سے اپنے مرضی کے فیصلے کروا سکتے ہیں اور اس تذبیر کو صرف اکیالیس بار پڑھنا ہے صرف اکیالیس بار پڑھنے سے اللہ پاک آپ کو پورے سال کی خوشیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما دے گا آج آپ لوگوں نے اچھا نمی نٹ نکال کر یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے یہ عمل پورے سال کی ٹینشنوں مسیبتوں سے ڈپریشن سے مایوسیوں سے آپ کی جان چھڑا دے گا اللہ والوں یہ وظیفہ آپ کے قلب کو مضبوط کرے گا آپ کے معاملات کو بہترین انداز میں چلائے گا آج آپ لوگ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں صبح اٹھتے ہیں دہاڑی کرتے ہیں دہاڑی پہ جاتے ہیں دہاڑی کر کے آٹھ نو گھنٹے کی آتے ہیں آپ کو ہزار پندرہ سو روپے ملتے ہیں آج اللہ پاک کی صرف دو منٹ کی دہاڑی کریں اور دیکھیں میرا رب جب دینے پر آتا ہے تو پھر وہ کس طرح سے نوازتا ہے پھر وہ کس طرح سے اپنے بندے کو غیب سے نوازتا ہے اللہ والو آج آپ لوگوں نے اللہ پاک کی بارگاہ سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے اپنی ناممکن حاجات کے لیے آپ لوگ جو بھی مانگنا چاہتے ہیں جس طرح مانگنا چاہتے ہیں آج باوزو مسلح پر بیٹھ کے مانگ لیں اللہ والو آج ماہ رب الاول کی چودہ تاریخ جمعیرات کا دن ہے یہ ایک تذبیر کسی صورت مت چھوڑنا اور اس مبارک تذبیر کو صرف اکیالیس بار پڑنا ہے اللہ والو جو بندہ بھی اس تذبیر کو خاص بھی پڑھ لیتا ہے اس تذبیر کو جو بندہ بھی پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے اللہ پاک اس کی مدد غیب سے فرماتے ہیں اللہ والو یہ عمل بہت خاص ہے اگر آپ ابھی بھی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں آپ ابھی بھی اپنے گھر کے کونے کونے سے غربت کا تنگ دستی کا بیماریوں کا پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں آپ بھی اپنے بچے کو کامیابی ترقی اور اروج پر دیکھنا چاہتے ہیں یا اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر میں بہترین انداز میں بسانا چاہتے ہیں بہترین دشتے چاہتے ہیں تو آج ماہ رب الاول کی چودہ تاریخ دوسری جمعرات کے دن یہ دعا صرف اور صرف اکیالیس بار پڑھنی ہے اللہ والو بڑا ہی بدبخت ہے وہ بندہ جو آج اس دعا کو چھوڑ دے گا یہ وہ وقت ہے جب بندہ اپنی مشکل کو لے کر رب کریم سے مانگتا ہے آج وہ گھڑیاں ہیں وہ کملی والے آقا کی ولادت کا مہینہ ہیں ابھی بھی موقع ہے ابھی بھی وقت ہے کملی والے آقا کے مہینے میں یہ دعا صرف اکیالیس بار پڑھنے سے آپ کو آپ کے تمام مسائلوں کا حل مل جائے گا آپ کی تمام تنگ دستیاں پریشانیاں مصیبتوں سے جان چھوڑ جائے گی تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں اللہ والو جو لوگ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جو اپنے گھر کے حالات سے اپنی مالی پریشانیوں سے اپنی بیماریوں سے تنگ آ چکے ہیں وہ ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گے طریقے سے پڑھیں وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے طریقہ میں بتاؤں گا یہ دعا صرف اکیالیس بار پڑھتے ساتھ ہی آپ تو کیا آپ کے گھر کا بچہ بچہ دولت من بن جائے گا آپ کے گھر کا نقشہ ہی بدل جائے گا اور مقدر کا ستارہ ایسا چنکے گا کہ لوگ دور دور سے آپ کی کامیابیوں کا راز پوچھنے آپ کے گھر تک آ جائیں گے آج تک آپ نے سنا تو ہوگا کہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو نہ شکلے دیکھتی ہے نہ ہی آمال دیکھتی ہے چھپ پڑھ پھال کر آتا فرما دیتی ہے آج وہ وزیوہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں صرف اکیالیس بار پڑھتے ساتھ ہی رب کی ذات چھپ پڑھ پھال کر مالہ مال فرما دے گی اگر تو آپ دولت سمحال سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں جگہ ہے یہ رزق اور دولت کو سمحالنے کی تو آج ماہ رب العول کی چودہ تاریخ دوسری جمعیرات کے دن یہ دعا صرف اکیالیس بار پڑھ دو آپ کی ہر ناممکن حاجت ہر خواہش غیب سے پوری ہو جائے گی آپ چاہے دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں آپ انڈیا سے ہیں آپ پاکستان سے ہیں سعودی آریبیا سے ہیں یا پھر بنگلہ دیش نیپال اومان جپان مسکت دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رب العول کی چودہ تاریخ دوسری جمعیرات کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وزیوہ صرف اکیالیس بار پڑھ لینا ہے کسی بھی ناماز کے بعد آپ یہ وزیوہ پڑھ سکتے ہیں آپ دکان پر ہیں دفتر پر ہیں کاروبار میں ہیں سفر میں ہیں جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے یہ دعا صرف اکیالیس بار پڑھنی ہے اللہ والو اس دعا کو آج تک جس کو بتایا رب کریم نے مالا مال فرما دیا اللہ والو میں نے ماہ رب العول کی چودہ تاریخ دوسری جمعیرات کے دن کا شدت سے انتظار کیا کہ کب وہ گھڑیاں آئیں کیونکہ پورا سال اس مہینے کی تیاری کی جاتی ہے فرشتے پورا آسمان کو اور زمین کو سجاتے ہیں کہ کب کملی والے آقا کا مہینہ آئے اللہ والو اس مہینے میں رحمتوں برکتوں عزتوں کے خزانے کھول دیے جاتے ہیں کوئی ہے رب کریم سے مانگنے والا جسے رب کریم عطا کرے بڑا ہی لا پروہ اور بڑا ہی بدبخت ہے وہ بندہ جو آج یہ خاص دعا یہ خاص دعائی کلمات آج ماہ رب الاول کی چودہ تاریخ دوسری جمعیرات کے دن صرف اکیالیس بار نہ پڑے گا یہ دعا بہت ہی آسان ہے آپ میں سے ہر کوئی ہر وہ بہن بیٹی ماہ بزرگ جو پریشان ہیں کسی بھی پریشانی میں مقتلہ ہیں کسی بھی بیماری میں مقتلہ ہیں نظرِ بت حسد جادو جناس سے پریشان ہیں ہر طرح کے مسائل کا واحد حل یہ دعا ہے آپ نے ماہ رب الاول کی چودہ تاریخ اور دوسری جمعیرات کے دن صرف اکیالیس بار بتائے گے طریقے سے یہ دعا پڑھنی ہے اللہ والوں وقت کی نزاقت کو مدد نظر رکھتے ہوئے آئے آج کے اس خاص عمل اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا پہلے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اپنے پیاروں کے ساتھ سواب کی نیت سے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا دوستوں یہ ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں تاکہ ان بھائیوں بہنوں کا بھی بھلا ہو سکے جو آپ کے چاہنے والے ہیں آپ کے پیارے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کا ضرور خیال کیا کریں اگر آپ کے وہ بہن بھائی بھی اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے تو اس کا سواب آپ کو بھی ملے گا تو برائے مہربانی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیا کریں عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا آج مہر ابی الاول کی چودہ تاریخ ہے اور دوسری جمعیرات کا دن ہے کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے کی آپ سب کو مکمل اجازت ہے باوضو مسلح پر بیٹھ کر آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے اس سے پہلے میں آج مہر ابی الاول کی چودہ تاریخ دوسری جمعیرات کی دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اپنے پورے نام کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ایک بار آمین ضرور لکھئے گا ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے یہ ویڈیو پتہ نہیں کہا کہا تک جائے اور بہت سارے لوگ اس دعا میں شامل ہو جائے اللہ رب العزت کو کسی ایک کی بھی آمین پسند آگئی تو ہر کسی کی حاجت پوری ہو جائے گی اے میرے مالک و مولا تو تو رحمان ہے تو تو رحیم ہے تو تو قریم ہے میرے مولا کملی والے آقا کی ولادت کا مہینہ ہے ماہ رب الاول کا مہینہ ہے اپنی برکت و عظمت و رحمتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے اے میرے مالک و مولا تجھے تیرے محبوب سے محبت کا واسطہ تجھے اس مبارک مہینے کا واسطہ ہم سب کے تمام سگیرہ قبیرہ گناہوں کو بخش دے جو کوئی بے روزگار ہے اس کو روزگار اتا فرما جو کوئی بے اولاد ہے نرینہ اولاد اتا فرما جو کوئی تنگ دست ہے بھیکاری ہے فقیر ہے اے اللہ تیرے در کا سوالی ہے آج مجھ سمیت جب سے پورا فرما جو مانگا مقدر فرما جو نہیں مانگ سکے بن مانگے اتا فرما میرے مولا ہماری اس بابرکت دعا کو اپنی بارگاہ میں شرفیت قبولت اتا فرما بالخصوص غازہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما وہاں پر رہنے والے مسلمانوں کی خیر فرما وہاں پر رہنے والے بسنے والے مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم ہو رہا ہے بچوں کو زباہ کیا جا رہا ہے بہنوں کی عزت کو پاعمال کیا جا رہا ہے میرے مولا ہم سب میں سے کوئی نہ کوئی ایک ایسا مرد مجاہد ظاہر فرما دے جو دوبارہ سے بیت المقدس کو فتح کر دے آمین 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 یا رب العالمین اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آپ لوگوں نے آمین ضرور لکھنا ہے کیونکہ اگر یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی گئی اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آگئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا اب آپ لوگوں نے باوضو مسلح پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رعوف الرعیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کو عسابی پڑھ سکتے ہیں یہ سب سے بہتر ہے لیکن پڑھنا صرف اور صرف آپ لوگوں نے تین بار ہے سواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے گا اللہم سلے علی محمد وعلی محمد انکہ مبارکتا علی محمد وعلی محمد انکہ مبارکتا محمد جید درود پاک پڑھتے ساتھی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے آپ رزق چاہتے ہیں آپ دولت چاہتے ہیں آپ کاروباری مسائل کا حل چاہتے ہیں آپ کر سے نجات چاہتے ہیں جس کی جو بھی حاجت ہے جو بھی مقصد ہے جو بھی خواہش ہے آپ نے اپنے تمام مقصد کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور ایک بات یاد رکھے گا کہ آج رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے ہچ کی چانا مت اللہ والو آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے آپ کی ہر ناممکن حاجت ہر ممکن حاجت ممکن ہو جائے گی اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفہ کا آغاز کرنا ہے اور وظیفہ کا آغاز کرتے ساتھ ہی آپ نے رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے یہ ایک ایسا اسم آزم ہے کہ جب کوئی بندہ اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھتا ہے اور کسی خاص دن میں پڑھتا ہے اور بتائے گئے طریقے اور ترطیب کے مطابق پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لئے بہترین ازباب بنا دیتا ہے اللہ والو یہ وظیفہ پیغمبروں کا وظیفہ ہے یہ وظیفہ نبیوں کا وظیفہ ہے یہ وظیفہ اولیاء اللہ کا وظیفہ ہے یہ اللہ پاک کے دو اسم آزم ہیں جو یا حیو یا قیوم ہیں یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا شروع کر دینا ہے رب کریم کے فرشتے غیب سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں طاقت اور دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں غیب سے رستوں کی رکاوٹیں بندیشیں ہٹ جاتی ہیں اور نہ آپ کو کوئی بھی آپ کے آنے والے کل کے بارے میں بتا سکتا ہے اور نہ ہی آج کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہے لیکن ہم سب کا ایمان ہے کہ میرے رب کو ہر چیز کے بارے میں بتا ہے جب بھی آپ لوگ رب سے مانگا کریں اللہ پاک کی رضا مانگا کریں اللہ پاک کی محبت مانگا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی توفیق مانگا کریں اللہ والوں یہ وظیفہ آپ لوگ پورے سال کے رزق اور دولت کے لیے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ پورے سال کی رسک اور دولت سے مالا مال ہو جائے پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر جائے یا حیو یا قیوم پڑھنے سے تو سوچیں اس سے بڑھگر اور کیا چاہتے ہیں اب کس طریقے سے یہ عمل کرنا ہے یہ ذرا دیان سے ملائزہ کیل لیجئے گا یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تذبیر کے دانوں پر پڑھ لیں آپ نے صرف اور صرف گیارہ بار پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم رب قابع فرماتے ہیں جس کے ہاتھ میں یہ اس میں آزم لگ جاتا ہے اس کو مانگنا نہیں پڑتا اس کو بن مانگے مل جاتا ہے اس کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے اس کے گھر کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں اس کی مشکلات پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے بن مانگے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے اللہ والو آج میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے آج ماہ رب الاول کی چودہ تاریخ دوسری جمعیرات کے دن اس وظیفے کو مت چھوڑیے گا یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے اس دعا کو آپ نے صرف اکیالیز بار لازمی پڑھنا ہے پہلے آپ لوگ یا ہیو یا قیوم بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا خاصم خاص عمل ہے اور آج کی یہ دعا بہت خاص ہے جس کو صرف آپ نے ایکیالیز بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا یہ کونسی دعا ہے یہ کونسے گلیمات ہیں جو رب کو اتنے پسند ہیں کہ یہ پڑھنے والا رب کا لادلہ بن جاتا ہے اور رب کا لادلہ کون نہیں بننا چاہتا ایک بچہ اپنی ماں کا لادلہ ہو تو ماں اپنا تن من دھن سب بھیج کر اس کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے اور جب کوئی بندہ رب کا لادلہ بن جاتا ہے جس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا تو پھر نسلے آباد ہو جاتی ہیں دوستوں رسک اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے بن مانگے فیصلے ہو جاتے ہیں آپ توجہ کیجئے گا آپ نے ایک قرآنی آیت سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے اللہ والوں یہ نبوی دعا ہے اللہ کے قریب ہونے کا راز بھی ہے اور یہ سینے کا راز پہلی بار بتا رہا ہوں کہ حضور کی آمد کا مہینہ ہے اور یہ دن یہ رات اتنی خاص ہے کہ آپ لوگ اگر اس پورے دن میں اس لیے پوزر اکیالیس بار اس قلمات کو ان دعائی قلمات کو پڑھتے ہیں توجہ اور دیہان کے ساتھ تو آپ لوگوں کی ہر منزل آسان ہو جاتی ہے تمام آپ کے مقاصد میں آپ کو قامیابی ملتی ہے کیونکہ یہ وظیفہ نبیوں کا وظیفہ ہے یہ وظیفہ فرشتوں کے وظیفہ ہے اب آپ لوگوں نے اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو دیہان سے ملائزہ کیجئے گا سبحان اللہ و بحمدیہی سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا سبحان اللہ و بحمدیہی سبحان اللہ العظیم دو بار ہو گیا سبحان اللہ و بحمدیہی سبحان اللہ العظیم یہ تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ و بحمدیہی سبحان اللہ العظیم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تذبیع کے دانوں پر پڑھ لیں صرف اور صرف اکیالیس بار پڑھنا ہے یقین کیجئے گا یہ آیت عرشِ الٰہی پر عرشِ الٰہی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے آپ کے مقاصد کامیابی کے ساتھ عرشِ الٰہی سے پورا کرواتی ہے اللہ کو اس آیت سے دری محبت ہے کیونکہ یہ نبوی وظیفہ ہے اللہ نے اس کو عرشِ الٰہی پر عالی مقام عطا فرمایا ہے اور یہ سینے کا راز آج میں نے آپ کے حوالے بھی کر دیا آج آپ نے بھی اس آیت کو صرف او صرف اکیالیز بار پڑھنا ہے اولاد مانگو گے اولاد کی خوشخبری سن لوگے بیٹا مانگو گے بیٹوں کی خواب کو خوشخبری بالخصوص ملے گی اگر آپ لوگ بیٹیاں چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو ایک بہترین اور صحت مند بیٹی عطا کرے گا اور وہ بھی اچھے نصیب والی بیٹی عطا کرے گا کیونکہ ہر ماں باپ کو بیٹیوں کے نصیب سے ڈر لگتا ہے اور جو میرا بہن بھائی آج نوکری کی تلاش میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے بڑی بڑی سفارشیں کروالیں بڑی بڑی اس نے رشوتیں بھی دے دیں پھر بھی نوکری نہیں مل رہی آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس خاص دعا کو پڑے اکیالیس بار پڑے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑے انشاءاللہ العزیز جس دعا کی وہ خواہش کرتا ہے اللہ پاک خود بخود اس نوکری کو وہاں پر اس کی لگوا دے گا اگر آپ لوگ قرضدار ہیں مقروض ہیں اور قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا آپ نے قرض شاید شادی کی وجہ سے لے لیا ہے یا مقام کی وجہ سے لے لیا ہے یا آپ لوگ کسی کے شر میں پھس چکے ہیں آج اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑے بتائے کے طریقے سے پڑے صرف اکیالیس بار پڑے آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی اللہ والو جب آپ لوگ دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم کو اکیالیس بار پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر کیا کرنا ہے تیسرے نمبر پر جو عمل میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں یہ آج کا بہت ہی خاص اور بہت ہی بہترین اور بہت ہی زیادہ مستنت عمل ہے آپ لوگوں نے صورت الاخلاص شریف کو پڑھنا ہے اللہ والو یہ صورت بہت خاص ہے اس صورت کو پڑھنے والے پورے سال کے مزے اڑاتے ہیں پورے سال کی کامیابیاں پورے سال کا رزق نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے اللہ والو اس صورت کو صورت توحید کہا جاتا ہے اس صورت کی نسبت اللہ پاک کی طرف ہے آپ لوگوں نے آج صورت الاخلاص شریف کو بتائے گا طریقے و ترطیب سے پڑھنا ہے اس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملائزہ کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک بار ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دو بار ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہوا اللہ احد اللہ سمت لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو افو ون احد یہ تین بار ہو گیا اس طریقے سے آپ لوگوں نے صورت الاخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تذبیح کے دانوں پر پڑھ لیں صرف اور صرف ایک سو مرتبہ مطلب ہنڈرے ٹائمز ایک تذبیح صورت الاخلاص شریف کی آپ لوگوں نے پڑھنی ہے جب ایک تذبیح صورت الاخلاص کی پڑھ لیں اس کے بعد پھر آخر میں یعنی چوتے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے وہ عمل بہت ہی خاص ہے کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کے تین بڑے ہی پیارے اور مستند نام ہیں ان نام کو پڑھنے سے اللہ فاق کامیابیوں کو قسمت میں لکھ دیتا ہے آپ لوگوں نے یہ تین نام پڑھنے ہیں یا وہابو یا رضا کو یا غنیوں ان تینوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا یا وہابو یا رضا کو یا غنیوں تینوں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا یا وہابو یا رضا کو یا غنیوں تینوں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا اس طریقے سے یا وہابو یا رزاکو یا غنیوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں آپ لوگوں نے صرف اور صرف ایک سو مرتبہ یعنی ہنڈرٹ ٹائمز پڑھنا ہے اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اللہ رب العزت سے مانگنا شروع کریں آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے اللہ پاک کے خزانے ختم نہیں ہونے والے اللہ پاک کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے یہ جو عمل میں آپ لوگوں کے حوالے کر رہا ہوں یہ آج کا بہت ہی خاصم خاص عمل ہے اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک برگای الہی میں قبول و منظور فرما ہے اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ